بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت وقال تعالی وما خلقت الجن والانساء اللہ نیعبدون صدق اللہ العظیم آج کی یہ قربقار محفل فیسال سواب کے حوالے سے منقبتی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے روا ہے کہ ہمارا اس محفل میں بیٹھنا کہنا سنونا اپنی بارگاہ میں قبول و نظر فرمائے اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے بعد عالمِ ارواح سے میں تمام انسانوں کو جمع کر کے ایک اہد لیا ایک وعدہ لیا اور اور دنیا کے سارے انسان اس اہد میں شریک تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا عالمِ ارواح میں کہ آپ یہ بتاؤں کہ میں آپ لوگوں کا رب اور پالنے والا ہوں یا نہیں تو جتنے بھی لوگ وہاں شریک تھے جتنے بھی ارواح تھی سب نے بیت زبان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں ہمارے پالنے والے ہیں اس اہد کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ انسان سمجھ جائے کہ جب پالنے والا اور رب اللہ تعالیٰ ہے تو جب انسان کو دنیا میں بیجا جائے گا تو انسان دنیا میں جا کر اسی رب کی اور اسی پالنے والے کی عبادت کرے گا لیکن ہوا یوں کہ انسان جب دنیا میں آیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں تو انسان کیلئے بنا دی زمین کو آسمانوں کو چرن پرن پہاڑ یہ سب چیزیں انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان جب دنیا میں آیا تو اس نے ان چیزوں کو دیکھ کر ان نعمتوں کو دیکھ کر انہی کا ہو کر رہ گیا اور ان کی جو اصل حقیقت تھی ان کو جو بنانے والا کا اس کو بول گیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بیجے لوگوں کی ہدایت کے لئے رہنمائی کے لئے کہ ان کو جا کر سمجھائیں اور بتائیں کہ آپ کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور پھر یہ وقتی زندگی ہے دنیا میں اس زندگی کے بعد موت ہے اور پھر اس کے بعد اس زندگی میں جو کچھ کیا ہے ان کا حساب بھی وہاں پر دینا ہے دنیا میں اس لئے نہیں بیجا گیا کہ تم دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر انہی کے ہو کر رہ جاؤ بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سامرے جھگنے والے بن جاؤ اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ جب ایسا کرو گے تو پھر موت کے بعد تمہارے لئے آسانیاں ہوگی اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر موت کے بعد مشکلات ہوگی اس وقتی زندگی کو اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارو گے تو اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے زندگی ہے وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی دنیا کی زندگی من چاہی ہوگی تو پھر آخرت میں حساب رب چاہا ہوگا اور دنیا میں اگر رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزارو گے آخرت میں تم اپنی من مانی کرتے رہو گے جنت میں پھر تمہاری مرضی چلے گی جیسا کہو گے جیسا چاہو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا ویسے ہی نعمتیں دی جائیں گے تو یہ وقتی زندگی ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بیجا ہے اپنی عبادت کے لئے اپنی زندگی کو سوارنے کے لئے اور دین کی سر بلندی کے لئے اس کو سیکھنے کے لئے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لئے آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر چیز پر محنت تو کرتے ہیں لیکن دین پر محنت کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان کو ہم اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آخرت کے معاملات کو اپنی زندگی کو سوارنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے فرصت نہیں ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جس طرح ہم دنیا کے لئے محنت کرتے ہیں اللہ تعالی اسی طریقے سے دین کے لئے بھی اور اپنی زندگی پر اپنے عامال پر بھی اسی طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں بقائدہ اس مجلس کا آواز کرتا ہوں کلام پاک سے اس کے لئے میں دعوت دیتا ہوں قارض آکر اللہ صاحب سے منتویس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پاک سے اس محفل کی اکتے لاغ رہے ہیں اوہم اللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فقرق و اذا الكواكب تثرت و اذا البحار فجرت و اذا الكبور باثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت يا ایها الانسان ما غرعك بربك الكريم اللہ اللہی خلوقک فسواک فعد لک فی ای سورة ما شاہ ما شاہ ارکبك خلقا كلابا تكذبون بالدین و این عليكم لحافظين كراما و این عليكم لحافظين باکراما كاتبین يعلمون اعلمون ما تفعلون صدق اللہ باکراما 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 جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑ جس کو مولا تو رہا کر دے اسے پھر کون پکڑ جس کو مولا تو رہا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے اور کبھی کون کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کون کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اور میرے اللہ کی رحمت انعیت دے کیے ارشد میرے اللہ کی رحمت اور انعیت دے کیے کہ ایک نوجوان ہے راستے میں جا رہے ہیں اپنے گھر والے بھی ساتھ ہیں جنگل میں جا رہے ہیں گرہ جنگل ہے رات کا وقت ہے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا دور دیکھا کہ کہیں روشنی نظر آ رہی ہے آگ نظر آ رہی ہے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بیٹھ ہیں میں پتہ کر کے آتا ہوں یا روشنی لے کر آتا ہوں یا کسی سے راستہ پوچھ کے آتا ہوں وہاں پر گئے آگ لینے کے لیے روشنی لینے کے لیے ان کا نام تھا موسیٰ گئے آگ لینے کے لیے تاکہ میں لے کر آؤں اور راستہ دیکھ سکا لیکن اللہ نے دیا کیا انعیت کیا ہوئی اللہ کی رحمت کیا ہوئی سنیے گا کہ میرے اللہ کی رحمت انعیت دے کیے ارشد کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پہ خبری عطا کر دے کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پہ خبری عطا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سکھا کر دے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اور وہ ہوں گے اور جو جکلت کے بلزار کی باتیں کرتے ہیں دشمن اللہ کی باتیں کرتے ہیں ہم ہیں آقا کے دیوانے ہم ہیں آقا کے دیوانے سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اور یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں جب لوگ کہیں بھی تیبا کے بازار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اور ایک روز ہوگا جانا سرکاد کی گلی میں جانا چاہتا ہے وہ بلند ہوا سے بڑے ایک روز ہوگا جانا سرکاد کی گلی میں اللہ اللہ ہم سب کھلے جائے بار بار لے جائے ایک روز ہوگا جانا سرکاد کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی مستربتی روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی مستربتی دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں اور میرے آقا نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تو سب کرتے ہیں علامہ بھی کرتے ہیں وعیزید بھی کرتے ہیں عام انسان بھی کرتے ہیں دنیا کے جس چور میں اس حقیقی سے انسان کا تعلق ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تاریخ ضرور کرتا ہے لیکن ساری تاریخات اپنی جگہ پر ایک تاریخ وہ ہے جو اللہ تعالی نے خود بیان کی اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کی تاریخات کو قرآن بنا کر نازل کرتے ہیں کہیں پر چہرے کی قسم کھائی وزوحہ کہیں پر ظرفوں کی قسم کھائی کہیں پر ہونٹوں کی قسم کھائی اور آپ علیہ السلام کی تاریخ کو قرآن بنا کر نازل کرتے ہیں اسی کو بیان کیا ہے شائع پہ کہ والشمز کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پے فرما کر قرآن میں رب تعالی بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں میں بلا کسی تاخیر کے من کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی ملفوزات سے ہم سب کے دنوں کو نوازیں اور آپ بھی شوق اور ذوق کے ساتھ بیٹھ کر توجہ سے سمات فرمائیں ہماری ماں پہنے بھی یہ بیان سنیں گی تو ان سے بھی گزارش ہے اپنے شوق سے ذوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی تو بھی قطاب دا گئے میں بلا کسی تاخیر کے دعوت دیتا ہوں حضرت اپنیس مولانا مختی اسرالی ساتھ دعوت ورکات ہم سے کہ وہ اپنے قیمتی ملفوزات سے ہمیں نواز دیں سلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکی ورحمت اللہ عنہ سلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتہ سیئیات اردالی دا بی احضی اللہ فلا بزرلل و بی نجللہ فلا حدیلل ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان رسیدنا و بولانا محبتت عبد ورسول عباد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا لالیم الحکیم دیراؤ زدر مستان سرام ہماتو تیانے خوش نمام پڑتی تھی نات مصطفی مصطفی اور بل بل اعبی کو بکھو لیلے کے ہر ایک گل کی مو کرتے ہی تھے سب یہی گفت گو کشفت جہا بھی جمال ہی اور کبریاوی ذوق میں ڈالے ہوئے سر طوق میں پڑتی تھی اپنے ذوق میں خسنت جبی اپسان ہی چڑیوں کی سن کر چہ چہے انسان ولا کیوں چھپ رہے لازم ہیں اس کر یوں کہے سلو علی و علی اللہ حب صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ محمد و علی محمد و و محمد و علی محمد و علی حبید و بچید بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے انتہائی قابل قدر قاری زاکر اللہ صاحب مولانا عمران صاحب ڈاکٹر صاحب اور دیگر میرے صاحب ایمان خزرگو بھائیو جوان دوستو اور میری آواز کو سننے والی باہد باہیا ماہوں بہنوں بیٹھیوں اس وقت ہمیں جس پروگرام میں بیٹھے ہیں یہ ایک جوان کی یاد میں اس کے ہی سارے سوان کے لیے بیٹھے ہیں بری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار اس محفل میں جو جہاں سے دور سے رزدیک سے آیا اللہ سب کانا اپنی بارک آمیں قبول فرمائے اور جس مرہوم کے لیے یہ محفل سجائے گئی اللہ اس مرہوم کی سے پخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے اور دیگر جو میرے حاضرین یہاں بیٹھے ہیں جس کا تو چانے والا محفت کرنے والا اس دنیا سے رخصت ہوا اللہ ان تبارکی بھی پخشش اور نجات کا اس محفل کو ذریعہ بنائے گربی ہے اگر سمجھ آئے تو وہ مختصر بات اس گھٹے گھٹے دو گھٹے کی بات سے بہتر ہوتی ہے مختصر ہو سمجھ ہو آپ کی ذہن کے مطابع کفت کو کروں گا کچھ زیادہ علمی اور فلسفی کی بات نہیں سیدھی ساتھی بات کروں گا قرآن مجید فرقان حمید کی سنہ فاتح کی دو آیات پڑھیں گے اور پھر دوسرے مقام سے ایک آیت مبارکہ مشہور آئیت وَمَارْ صَلَّةَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْا عَلَبِينَ اسے آیت پڑھیں گے اللہ پاک ان آیات کو سمجھ دیں گے سمجھ کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق بھی تے پہلے تلاوت ہوئی تو میں دیکھتا رہا امار والوں برے مزاج کو آپ سمجھتے ہو اگر آپ نہیں سمجھتے جو کرے جانکل والے سمجھتے ہیں مجھے کوئی اپنی ذات بھی ضرورت نہیں ہے میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہوں گا کہ میرے اسی جملے کی وجہ سے آپ سبحان اللہ یا الحمدللہ کا ہو دیکھتا رہا تلاوت قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس کلام کے پڑھنے سے جب چندت بھی یہ قرآن پڑھا جائے گا نا تو اللہ کی وہ چندت بچندے لگے اس کی حافت اس کی جلال سے تو تلاوت ہوئی ہے تو کوئی امار سکر سبحان اللہ کوئی الحمدلللہ صاحب ایمان پر ٹھیل جائے گا پھر حمد باری تعلیٰ ہوئی دات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پڑھے گی کس کی بہتر ہے چاہیے قرآن مجید فرقان حبیر کی تلاوت ہو حمد باری تعلیٰ ہو امار پغبر کی نات ہو یہ سوالہ ہے تو اچھا جمعہ سنکے اچھے بات سنکے اس لفظ کا حق ہوتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اس سے مدچتے ہیں کہ اگر آدمی کے پزاچ یہ بات ان کا زندہ آدمی ہے اس کے روح تازہ ہے اس کے روح زندہ ہے تو کوئی بھی بات ہونا اچھی نگے دل کو اس میں سبحان اللہ اس اس اللہ کی بات اور میرے پغبر کی بات کا وہ حق ہوتا ہے دو آیات پڑھیں گی ایک میں کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین تاریخ و صلی اللہ کے لیے جس سارے آلم غرب ہے اس میں لفظ عالمین کا الحمدللہ رب العالمین دوزری آئے وَمَا رَسَلَّهَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اس میں بھی لفظ عالمین کا یہ دو رستی ہیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کائنات میں بنانے والا کیا کہا میں ساری کائنات کرا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کہ آپ رحمت اللہ علیہ وسلم ہے ساری کائنات کے لیے آپ کو اللہ نے رحمت بتائے ساری کائنات اور ایک دصور کہ آپ اور میں کائنات کس کو سمجھتے ہیں جس نے شہرِ گجرخان دیکھا ہے اس کی کائنات یہی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی کائنات بس مجرخان ہے ہم نے کائنات کہاں دیکھتی ہے جس نے پاکستان دیکھا وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ کی زمین اللہ کی کائنات بس پاکستانی ہے سائنس یہ بتاتی ہے جدید تحقیق یہ بتاتی ہے جس جس کہہ کے شامے جس کہہ کے شامے ہماری زمین ہے یہ پاکستان نہیں ہے اس جیسے کئی ملک کے ایک ایشیاں بکتا ہے بجرخان جیسے کئی ملک کئی شہر ملک کے ایک پجاب پھر کئی صوبے ملک کے پاکستان پھر کئی ملک کے ایشیاں بکتا ہے پھر یہ پشکی پھر پانیس سے زیادہ یہ ساری بنی آئے یہ الگ سیارہ سورج الگ سیارہ چاند الگ سیارہ مجھنی کروڑوں کھرموں یہ کھر بہا سیارے ملک کے ایک کئی شامے کھر بہا ایک کئی شامے پھر کھر بہا کئی شامل کر کھر بہا کئی شامل کر ایک گلکسیز بکتی ہے تو ایسی کھر بہا گلکسیز اردہ کی ہوتی ہے جسے کائنات پاہ جاتا ہے اگر آپ اپنی اس زمین کو ڈھوٹنا چاہے نا جس کائکشاں میں ہماری زمین ہے پہلے کھر بہا کئی شامل میں سے وہ کائکشاں ڈھوٹنی پڑے گی جس میں ہماری یہ زمین ہے جب وہ ملے گی نا تو پھر اس کھر بہا ان سیاروں میں سے اپنی زمین ڈھوٹنی پڑتی ہے پھر جب زمین بھی لے گی نا پھر پاکستان پاکستان نہیں ملتا پاکستان جب ملے گا تو اس کو زوب کر کر بجرخان کا آئے نظر ہی نہیں آتا پاکستان جب ملے گا تو تم اپنا گھر ٹوڑتے رہو پانچہ بخلے گا دس اسے اپنی قلعہ سمجھے وہاں کو نظر ہی نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا ہمیں اس دنیا کا ربری آنمین آنمین کا میں رہو ہمارے تصور سے بڑھ کے اللہ کا جہاں کتنے بڑھا ہے اور پھر میرے نبی پاک کے بارے میں کیا کہا کہ ہم نے اپنے آخری پغمبر کو رحمت اللہ نانمی بنایا جہاں تک میری بادشاہی ہے جہاں تک میری کائنات ہے چاہے آسمان ہے چاہے زمین ہے سارے عالم کے لئے اللہ نے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ نبی بنایا یہ شان ہے میری پغمبر کی اور اللہ تبارک و تعالی نے آخری پغمبر کو اس جہان کے لئے آپ اور میرے لئے دنیا میں بیجا ہے اور پھر کیا کہا کہ میں رحمت اللہ عالمین اس کائنات کا مالک تھا اور آپ رحمت اللہ عالمین آپ مجھے کائنات تھے یہ سارا جہان آپ کے لئے بڑھا یہ آسمان و زمین کچھ بھی کہیں بھی نظر آتا ہے میرے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لئے ہیں اور اگر نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ عزرائی جبرائی بیکائی اسرافی یہ بلائی یہ جنات یہ اقسان یہ کچھ بھی نہ ہوتا کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے حبیب سے تو نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات مبارک ہے ذات ذات سے براد میری آپ کے چہرہ یکدس مبارک آپ کے ذرہ مبارک آپ کے ہاتھ مبارک آپ کا سیدھا آپ کی آنکھیں آپ کے تندان مبارک ایک ذات پیغمبر اور ایک کردار پیغمبر سیرت پیغمبر بات میری پیغمبر ہم انسانوں کو مطلب کی حقاب ہمارے محبوب جیسے آنکھیں بناوا ایسا نہیں کا نہیں ہو سکتا کائنات کا سردار اگر اب یہ کہا جاتا لہا کہ اپنی شکلیں بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بناوا کسے بناتے ہیں یہ ضرور زمین میں وہ کون ہے جس کی آنکھیں میری پیغمبر کسی ہو سکتی یہ ہمارے بس بزی تھا ذات بس بزی ہوتی ایک بیٹا چاہے میں اپنی باپ کی طرح شکل بناوا نہیں بنا سکتا ذات پیغمبر بہت آلہ اللہ نے بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حسن و جمال کا بیکر بنایا ہے کہ انسانی انسانی اقلو سے برا یہ بات اب کہاں سے ہو سکتے تھے اگر اب یہ کہا جاتا کہ آپ ایمان والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آپ پچھے رہے ممارے آپ تو حسن و جمال ہے آپ ایسے بڑھو ہم نہیں بن سکتے ہم جہان کے گئے گزرے دور کے پنصورت لوگ ہم پغمبر جیسے کہاں ہو سکتے تھے اب میں مجھے کیا گا یہ نہیں کہ حسن جبال جیسے آپ نہیں ہو سکتے کیوں میرے پغمبر کو اللہ نے سرا پہ حسن بنائے جب بہراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام انہیں پرے نبی اپاک کو دیکھا ہے بس جد اقصہ نبی اپاک کو دیکھا پھر نبی اپاک حسن جمال کو ان کو اپنے حسن پہ ناز تھا کہ اللہ نے مجھے سب سے حسید بنایا حسن یوسف فشوف جب بہراج کی رات میرے نبی اپاک کو دیکھا ہے تو حضرت یوسف اسے کیا فرمایا کہ آج حسن یوسف آج حسن یوسف محمد عربی کے سامنے ایسے زیرو جیسے دنیا کے سورج کے آگے چھوٹی چھوٹی لائٹ مدھ پڑ جاتی بیرور زی لگتی اللہ نے اس جمال کا پہ کھر بنایا تھا جس حسن کی بدن پر کبھی مکھی نہ بیٹھی اب ایسا کیسا ہو سکتا تھا جن کے پسینہ یا تھا کہ قطرہ اگر آپ کڑھوے چشمے میں ڈال دیتے تو وہ آپ شیری بڑھ جاتا ہم ایسے کیسا بن سکتے تھے جو جلتے تھے تو جل کے چلنے کی وجہ سے زمین بھی فخر محسوس کرتے تھے ایسا کیسا ہو سکتا تھا اپنے حبیب کو اللہ نے ظاہری حسن و جمالات اور کمالات سے نبات تھا تو ہمیں ظاہری حسن کا نہیں کہ آپ میں سے ہر ایک بال بھی نبی پاک جیسے ہماری آنکھ بھی نبی پاک جیسے ہی ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے ایسا کائی اور اگر ہم سارے ایسے ہوتے پھر تو کہہ سکتے تھے ہم بھی نبی اپاک جیسے ہو دی ہو سکتا یارو حسن کا فیکر بنایا تھا جو کبھی گفتگو کرتے تھے نا گفتگو کہ اللہ نے حسن عطا کیا تھا کہ اللہ نے خوبصورتی عطا کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے تاریخ رات میں تاریخ رات میں ان الفاظ کو توجہ آتی ہے حضرت عائشہ کا حجرہ میرے پیغمبر کے دندان مبارک کی روشنی سے منبر ہو جاتا روشنی فیل جاتی اور ایک مگر کا کیا فرماتی ہے فرمایا میری سوئی گم ہو گئی سوئی یہ میرے پیغمبر کا حسن ہے سوئی گم ہو گئی منتلاش کرتی تھی جیسے دبینہ ہاتھ مارتا ہے میری یہ حرکت دیکھ کہ میرے پیغمبر مسکرائے تو مبہات الممرین وہ میری ماں تمام انسانوں کے ماں ایمان والوں کی ماں کیا فرماتی ہے بس میری یہ حرکت دیکھ کہ میرے پیغمبر کا مسکرانہ تھا میرے پیغمبر مسکرائے میرے حجرے بیتنی روشنی ہوئی کہ مجھے اپنی کوئی سوئی بھی جس مغبر کو اللہ نے ظاہری حسن اپنے خوبصورت آج آج میرے بدن سے اگر پسین وہ میرے بدن مجھے اپنے پسینے سے ہر شخص خود نفرت ہوتی لوگ ایسے صاف کر کے چیپلی پھیک دیتے پسینے سے نفرت جو چیز آپ اور میرے لئے نفرت کا سبب مرے میری اولاد بھی اس کو گاؤ رہی اپنی چوب جیب میرا پاس اپنی رکھت ہو گئے گا ابا تجھ سے لاکھ محبت ہے لیکن تیرے پسینے سے محبت نہیں لیکن میرے پغمبر کا حسن جمال نہیں ہر صحابی لپکتا تھا ہر صحابی اس بات پر جان دیتا تھا کہ کب میرے پغمبر کے چہرہ اقدس پر پسینے کے قطرہ نبودار ہو جب پسینے کے قطرہ ظاہر ہوتا تھا ہر صحابی ایسے لپک کرتا تھا اور ایسے بلک اپنے سینے میں بلک ایک صحابی پغمبر محفل میں اور اسا بڑے وزیر و مشیر کی محفل میں گیا یہ غریب صحابی اس کا لباز پھٹا اس کا لباز پورا سب سے غریب آدمی تھا تو جب اس محفل میں گیا نا تو بڑے جو سردار بیٹھے تہاران ہو گئے یہ اتنی حسین خشبو کہاں سے آتی یہ اتنی حسین خشبو کہاں سے آتی سب نے ایک دوسرے کو دیکھا ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کسی غریب کے بدل سے کیسے آسکتی سب نے ایک دوسرے سے پوچھا تمہارے پاس تو کوئی ایسی خشبو نہیں دوسرے سے نہیں پتا چلا ایک نے کہا یہ خشبو فلا اس غریب بدلے سے آتی ہے ہر اور باز بنایا جب دیکھا تو اس ہی کے بدل سے آتی کہا یہ خشبو پیسے والے ہم سردار ہمیں یہ خشبو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تو نے یہ خشبو کہاں سے لائی کہاں سے لائی یہ خشبو اتنی حسین جس نے پوری محفر کمورتر کر دیا کیا کہاں کہاں یارو ایسے ہی ہم اس محمد عربی کے دیوانے نہیں ایسے ہی اپنے پغبر سے پیار نہیں کرتے حسین کیا کہاں لوگو یہ جو خشبو ہے جس نے اس محفر کمورتر کر کر رکھ دیا اور سردار وڑے رو محرام کر کر دیا کہاں یہ میرے پغبر کے چہرہ یقنس میں میرے آنے سے پہلے پسینے کا کترہ نبودار ہوا تھا اس محفر میں آنے سے پہلے وہ پسینے کا کترہ چہرہ یقنس کے کترہ اپنے بدن پہ مل کے آیا تھا یہ میرے پیغمبر کے پسینے کی خوش مو ہے جس حسنی پسینے کی شانی ایک دفعہ ایک شخص نے کہ اللہ کے رسول اس چشمے کا پانی کڑوا ہے کڑوا ہے تو جہاں ہم ٹھہرے یہ کڑوا پانی ہے کیا کہا لے اس پانی کو تھوڑا سا کسی برتب پانی لے اور لائے گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ نے لعا میں دہن ڈالا یا اس پانی کو ایک بودھ پی کے پھر دوبارہ اس میں ڈالا اس کو کیا کہا اس پانی کو جا کے اس کو پھول میں ڈال گیا ہو کوئی افتو ہی بات نہیں اس کو پھول میں ڈال گیا اور پھر کہا اس پانی کو دوبارہ نکال کے لیا جس نے پہلے پی تھا جس نے کہا اللہ کے رسول یہ کڑوا ہے بہت کڑوا پانی اس کو کہا یہ پانی ہم کسی کو پی رہو جس نے کہا تھا کڑوا چند ون کے بعد اس کا کیا کہنا جب اس نے پانی پی 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 نے کہا پر وردگار کی قسم میں نے سہراؤ کے پانی پی پی جبل پی 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 تو پہلے جو میں نے کہا تھا جو کڑوا ہے اور یقین اس سے کڑوا پانی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور اب یہ گوائی دیتا ہوں کہ میں عرب و عجم کے چشموں کے پانی پیا ہے آج تک اتنا شیری پانی میں روح زمین میں قلی بھی دی کیا ڈالا تھا لعاب دہ ڈالا تھا جس پغبر کا ظاہر اتنا خوبصورت اللہ نے اتنا حسین بنائی ہوا ہم ان کے ظاہر کو قابی نہیں سکتے تھے ہم کہ دیں کہ ہماری آپ کے اُٹ جیسے ہو جائے اس لئے ہمیں بدے کہ ظاہر تو تماری ان جیسے آنکھیں ان جیسے نہیں ہو سکتا اب میں مجھے کیا کہ ایمان والو آپ اور مجھے اور قیامت تک آنے والے امسان کو کیا کہ یہ میری تغبر جو کہیں وہ آپ کے بس میں وہ آپ اور میں کر سکتے کہا جو یہ کہیں بس وہ کرتا جا ان کے ذات سے بھی محبت کر ان کی ان سے فاہمت کر اور ہمیں اس کا مقلب بنایا جو یہ میرے پیغمبر کہیں وہ کرتے جاؤ ایمان والوں ان کے ساتھ جڑنے میں ان کے ڈکش کنم پر چلنے میں فلا اور کامیابی ہے جیسے صاحبہ نہیں کی صاحبہ روز مجھے کو کیا پرش دیتے آج کوئی میرے پیغمبر نے کوئی بات کوئی حکم دیا کوئی ارشاد فرمایا ہوں ہم اس میں عمل کریں وہ سمجھ دیتے کہ پیغمبر کی بات میں فلا ہے کامیابی ہے اور نفع اور جو بات میرے پیغمبر کہہ دیا نا اس کے پیچھے کچھ بھی ہو دنیا چھوڑنی پڑے جہان چھوڑنا پڑے دریاؤں میں پڑنا پڑے صحابہ کوئی جاتے تھے محبت دیوانگی آج ایسا نہیں آج میں صرف آپ کو نہیں کر مجھ سب سے پہلے میں ہم سارے اپنے قلب پر صلی اللہ علیہ کی ذات اکدس میں تو جان دیتے فدا ہو جاتے کہیں میرے پیغمبر کا کہیں دام لکھاؤں اس جگہ سے بھی محبت کرتے یہ میرے پیغمبر کا نام ہے اپنے سینوں سے سجا کر رکھتے لیکن علیہ ہے آج امت مسلمہ میں وہ کردار وہ اخلاق وہ سیرت وہ میرے پیغمبر کی بات آج ختم ہے آپ اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے آپ اور اگر مجھ سے تو میں یہ نہیں کہ سکتا کہ کردار پیغمبر دیکھنا ہو اخلاق پیغمبر دیکھنا ہو سبر پیغمبر شکر پیغمبر کچھ بھی دیکھنا ہو میں یہ نہیں کہ سکتا مجھے دیکھو کوئی بھی نہیں کہ سکتا اب میں گئیں گئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ کی سیرت دیکھو فلا علماری میں رکھئے کتاب خوش میں لکھئے خطب خانہ میں لکھئے خطیبوں کی زبانوں پہ وائزوں کے آباز میں کلمکاروں کے کلم میں سیرت اپنے الگ جگہ رکھئے علماریوں میں خطب خانوں پہ فلا جگہ اس سیرت و فردار وہ یہاں ہونا چاہیے تھا یہاں آپ کے بدلوں پہ ہونا چاہیے صحابہ کے دور میں کون سی سیرت کی کتاب تھی کون سی حدیث کے کتاب تھی یہ بہاری مسلم ابن ماجات تر وزی یہ کہاں تھی صحابہ کے دور میں یہ سیرت کی کتاب بڑی بڑی جو آج لکھی یہ کہاں تھی اس وقت اس وقت کتاب نہیں تھی سیرت پغمبر انسان ویمان والوں کے بدلوں میں تھی جو سنتے تھے وہ اپنی زندگی میں لے آتے تھے وہ کر گزرت تھے وہ کرتے تھے تیوان کی محبت سے کتاب نہیں تھی سیرت صحابہ تعبید تبہ تعبید اولیاء امہ ان کے کردار میں نظر آتی وہ کتاب نہیں دکھا دیتے کہ آؤ تجھے بتاؤ کہ میرے پغمبر کی سیرت کی کتاب نہیں دکھا دیتے ہم کتاب دکھا دیتے آپ کتاب دکھاؤ گئے کوئی کافر اگر ہم سے پوچھے کہ آپ کے حبیب پغمبر صلی اللہ تعالی نے سیرت کہا کردار کہا آپ اور مجھے کتابیں دکھانی بڑھتی صحاب اکتاب نہیں دکھا دیتے وہ کہتے ہمارے پیچھے چل ہمارا اکسنا پغمبر کی طرح ہمارا بیٹھنا پغمبر کی طرح ہماری تجارت پغمبر کی طرح ہماری گم خوشی پغمبر کی طرح ہمارا سدھ پغمبر کی طرح ہے ابہ دیکھو جو پغمبر نے ابہ کیا وہ کر رہے ہمارے وجود خالی ہمارے کردار خالی ابہ نے اپنے پغمبر کو کہا اللہ کے رسول آپ سے اللہ بھی محبت کرتا ہے آپ بچے کائنات ہیں اب آپ سے محبت ضرور کرتے ہیں لیکن آپ کی باتوں سے احبت نہیں کرتے زبان سے اپنے نہیں کہا اپنی دکھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ جو کہتے ہم کر نہیں سکتے یہ کتنی خلد بات ہے صحابہ دیوانے ہوگی ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی کو نبی پاگ نہیں اس نے کہا رسول ہم آپ پہ جان دیں گے ہم آپ پہ فیدا ہوئیں گے اور صحاب زبان سے نفذ لیں کہا لیں ہم کر گزریں گے مساز دی ہے صرف ایسے کہا اس کے جذبات پہ کہا اگر میں تجھے یہ کہوں کہ اپنی ماں کی گردن کاٹ کے میرے قدموں میں لے کرے گا اس نے یہ نہیں کہا کروں گا اٹھ گیا جانے لگاتا روک لیا کہا اس کو روک جذبات کی محبت میں تو کہا اگر نہ کیا کرتا کہا خدا کی قسم اپنی ماں کی گردن آپ کے قدموں میں ڈھال دیتا کیوں آپ نے کہا ہے مجھے ماں سے محبت لیکن آپ کی بات سے آگے نہیں میں اپنی ماں کی گردن بھی آپ کی قدموں میں ڈھیر کر دیتا تو کیا کہا نبی اب میں ماں کی گردنوں کو کٹوانے نہیں بات اولاد کے سر اپنی ماں کے قدموں میں چھکانے آیا لیکن اس کا دالت تو آپ یہ کچھ بھی کہو آپ کہو کہ یہ جان تو ہم فدا کریں سحابہ نے کی ہے یہ جنگ کس نے لڑھی فدا کی ہے کہ اللہ کے رسول آپ حکم کریں آپ کہ یہ جانے یہ اولاد یہ سب کچھ آپ کے لئے کرمان کریں ایک چودہ سو سال کے گذرے ایک آپ اور میں بیٹھے ہیں صبح سے شام ہو جاتی آپ نبی باق عمد کیا کرتے کہ اللہ رسول میں آپ سے محف ضرور ہے ہم آپ پر فدا کرمان ہیں لیکن ہم کرتے کچھ نہیں اور اسے محفت کرتے وہ یہ کہے کہ محفت نہیں ایک محفت میں آپ سے بات کرتا ہوں اس سے پہلے عزت زندگی میں دوبارہ آپ اور میری منقات نہ ہو کوئی مغلیت زندگی کا اس رہی آیا وہ ایک محفت کی بات کرتا خدا کی قسم یار و میں صرف آت کو نہیں کر مجھ اپنی ذات پہلے یہ ہماری محفت ہے یہ محفت نہیں ہے یہ کسی محفت ہے کہ الفاظ میں کہ فیدات ان پر سب کچھ لیکن بات کوئی بھی نہیں اگر میں یہ کہ اور آپ کی اولاد آپ کے بیٹے روز آپ کو یہ کریں کہ اب آپ کے نام سے بھی محفت کرتے ہیں آپ کی تصویر سے بھی محفت کرتے ہیں آپ کی تصویر آپ نے سینے سے لگا رکھی ہے آپ محفت کرتے ہیں آپ سے اور اگر دن پر آپ کوئی بھی حکم دو وہ کہ یہ تو نہیں کر سکتا دن پر کوئی بھی کام آپ کو کرے رہی آپ اس کو فردو بردار کہو گئے آپ اس کو کیا کہو یہ محفت کرتا ہے مجھ سے باب تو کھو مانتا نہیں اور پورا دیل کرتا ہے آپ مجھے آپ سے محفت دیں محفت تب ہے کہ وہ باب سے سچی محفت تب کرتا ہے کہ باب اگر رات کے ایک بجے بھی کہے کہ بیٹا جا گجرحان مزار میں اور اگر وہ کہے کہ نہیں جا سکتا دن کو نہیں ہو سکتا ایسا کرو کہ نہیں ہو سکتا تو یہ سوال میں آپ سے کرتا ہو کہ آپ اپنی اس اولاد سے محفت کرو گئے آپ کہو گئے نام سے محفت کرتا ہے پورا دن اب باب کرتا ہے تصویر اس کو چوبتا ہے لیکن سکتا تو کوئی بات نہیں آپ کہو یہ محفت نہیں ہے بیٹا صحیح محفت کر ہماری ذات سے بھی ہماری بات سے آج تمام امپت مسلم آگے ایسا ہے ہمارے پاس وہ کردار ہے اخلاق پگبر وہ کردار پگبر مسیرت پگبر کئی بھی نظر نہیں آتا سوال لاک صحابہ کا مجمع تھا حجت الویدہ کے موقع پر سوال لاک صحابہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمع ایک بھی ایسا نہیں تھا ایک بھی وہ سوال لاک میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ایسا ہو آخر میری طرح کہ نبی باپ کو کہتا اللہ کے رسول آپ سے مجھے محبت اللہ سے محبت لیکن نماز بھی نہیں پڑ سکتا بے نماز ایک بھی نہیں تو سوال لاک کردار کا خانی ایک بھی نہیں تھا سارے آلہ کردار والے سارے پیغمبر کے سیرت کردار والے سارے پیغمبر نے جو کہا تھا اور باتوں بے اول پیرا ہونے والے تھے آپ دین صرف خاص دنوں کے لیے رکھتے جب دل چاہا نماز بڑھنی جب دل چاہا سرف ٹوپی رکھنی جب دل چاہا خدا کی قسم بھی مانوان ہو یہ منچہ ہی چیز نہیں ہے کہ جب آپ کا دل چاہے اور دیوانگی یہ ہوتی ہے جو برے نبی پاک نے کہا میری لئے حرف آخر ہے اس سے آگے کوئی بات نہیں سارا جہاں نوئے سارا علاقہ میرا مخالف ہو جائے ساری دنیا کے رسم و نواج چھوڑنے پڑھیں پیغمبر کی بات کے آگے دنیا کا ہر رسم و نواج پاو کی ٹھوکر پہ اس کی کیا حیثیت ہے جہاں میری پیغمبر کی بات تو ہم چھوڑ دیتے ہم ناکام ہو جاتے جہاں سنت سامنے آتی ہے ہم ایمان والے سنت چھوڑ دیتے یارو میرے پیغمبر کی سنت اتنی سستی ہے اتنا مزاد ہے کہ دنیا کے پیسوں کے لیے دنیا کے نفع کے لیے دنیا کے رسم و نواج کے لیے میں پیغمبر کے سنت کو چھوڑ دوں ہم نہ چھوڑے کہ نہیں اپنے پیغمبر کی سنت نہیں چھوڑ سکتا ایک صحابی رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب پتہ چلا کہ میرے پیغمبر کی سنت ہی ہے کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک سے ایک نوالہ گر گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ نے نوالہ اٹھایا اس کو صاف کیا چاڑا پھر دراول فرمالیا تھا بس ایک صحابی نے دیکھ لیا کہ ایسا میرے نبی اباب نے کیا ہے اور ایسا حق صحیح ہے تو اتفاق سے وہ صحابی رضول ایک بیفل میں گیا جب بڑے لوگ ابھی لوگ بیٹھے تھے تو اس کے ہاتھ سے بھی اتفاق کی وہ نوالہ گرا زمین میں لگا اور صحابی نے اٹھایا تو دوسرے صحابی نے کہا کہ یہاں آسانی کرو اس نوالے کو چھوڑ دو کہ یہ جو اور لوگ دیکھے گئے یہ شد بوکے یہ غریب روٹی کو ترست تو لیادہ یہ نوالہ جو گر گئے اسے اٹھاؤ نہیں رہے دوسرے اسے ساتھی کو کیا سمجھتا ہے آج مجھے سنت کی ادائی کا ایک بوکہ ملا ہے کیسے چھوڑ تو میں اپنے بغمبر کو زمین سے نوالہ اٹھا کے کھاتے دیکھا ہے اور آج اگر میرے ہاتھ سے یہ نوالہ گرا اور سنت پوری کرنے کا یہ بوکہ آج مجھے ملا ہے تو میں جو علا اور کفار کے لئے اپنے بغمبر کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں ان کے لئے سنت چھوڑ دوں کہ یہ ہسے یا روئے مجھے اپنے کی حسنے رونے سے کیا غرض ہے نوالہ لیا اور تلا مجھے اپنے بغمبر سے محبت ایک سنت ادا ہوتا ہے ہمارے سامنے آج دن پر کتنی سنت ایسے آتی ہے کوئی رسم ورواج کی وجہ سے چھوڑتا ہے کوئی آنا کی وجہ سے چھوڑتا ہے کوئی برور تکبر کی وجہ سے چھوڑتا ہے اور یارو میرے بغمبر کی یہ رہے وہ کرتے جاؤ ہم تو سب کو چھوڑتے جاتے ایک ایک سنت جہان کی ہر چیز سے زیادہ کی اکیتی ہے اور یہاں سے جب آپ اٹھو گئے نا یہ میں بسال میں دے رہا ہوں ایک ہوتی ہے سنت ان کے لئے ایک وقت لگتا ہے اس کو حاصل کرنے کے سنت کی ادائیگی کے ایک اتفاق سے کئی بار دن آپ میں سے ہر آدمی آپ جوتے اتار گیا ہے ایک طریقہ تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ کا طریقہ اٹھتے ہوئے جب آپ واقع جاؤ گے آپ میں سے ہر آدمی لازمت جوتہ پہ لے گا ایک کا طریقہ میرے پکمبر کا ایک خلاف سنت اور ایک سنت سوال ہی ہے کہ ایمان والے سنت چھوڑ کے خلاف سنت جوتہ پہننے میں تجھے نفع کیا ہے دن پر کئی بار ایسا کرتے ہو اگر یہ ہو نا تو خلاف سنت جوتہ پہننے میں کوئی نفع ہے کوئی پیسے پھر بھی خلاف سنت کیوں کرتا نبی عباد نے فرما جب جوتہ پہنو بائے میں قدم رکھ پہلے تایا پھر بائیا اور اگر میں جاتے ہوئے پہلے بائیا تو مجھے کوئی سوال کر سکتا ہے اوہ عشق دعوے کرنے والے پہنمبر میں سنت کو کیسے چھوڑ دی اور خلاف سنت کرنے میں تجھے نفع کیا ہے نفع بھی نہیں دن پر کئی بار کبیز اتارتے پینتے ہو کیوں خلاف سنت کرتے ہو اور ہمارے نظرین سنت کی عبید بہت سنت ہے رہی اور سنت کو نہیں دیکھا کر کہ اس میں سیکنڈ لگتا ہے یہ دو سیکنڈ لگتا یہ دیکھا کر کہ یہ کس کی عدا ہے یہ عدا کس کی ہے یہ یہ فرمان کس کا ہے یہ حکم کس کا ہے تو ہنگر حکم والا بڑھا تو سنت کبھی چھوٹی نہیں ہوا کرتی تو آج ہمارے دل میں نبی پاک کی محبت تو ہے سنت کی محبت اب ایک رسمی چیز سمجھتے بیوان کی تو یہ ارسہ ایمان والا نہ ہو جس کی زندگی سنت سے خالی ہو صحابہ اقرام جیسے اہل بیت اتحار تھے اور دوسرا آخر ایمان کروں گا دوسرا یہ قلبی ہے نہ کروں یا تو آپ اہل بیت اتحار سے آپ کی ہستیہ مڑی ہو پھر میں آپ کو امام حسن حسین یا علی المرتضی حیدر کرنار یا ازواج متحرات یا بنات پغمبر یا صحابہ تابید تابید یا تو آپ نے درجون سے بڑے ہو نا پھر تو ٹھیک ہے آپ کی نسبت اُس نسبتوں سے بڑی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے جب آپ یہ کہو گے کہ نہیں نبی اباب نے اپنے بیٹی فاطمت زہرا جو شدادی جنت جو سردار الانبیاء کی بیٹی ہے کیا کہا دائے بیٹی اس دید کو کمی نہیں چھوٹنا اس دید کو اور اس تصور سے نہیں تو کائنات کے سردار کی بیٹی اور تجھے کوئی چھوٹ یا سہولت آسل ہے ایسا نہیں ہے کہ اس دید کو کبھی نہیں چھوٹا کیا امام حسن حسین نے اس دید کو چھوڑا کیا حیدر کرنان شیر خدا نے چھوڑا کیا ابو بکر عمر عثمان علی ازواج متحرات نے چھوڑا یا صحابہ تابین نے چھوڑا جب اجازت ان کو نہیں آپ اور مکتز دور کے مسلمان جب دل چاہے زندگی گزر جاتی ہے نہ قرآن پڑے نہ نواز پڑے نہ ٹوپی رنکے نہ داڑی رنکے کون سے آپ سہولت اثر ہے کس نے آپ کو یہ بتایا ہے یا خوش فہمی میں ڈال پکھا ہے کہ بدیاں تو کچھ بھی نہ کر تو جنت میں جائے گا بدیاں بتایا تھا کہ یہ سجدہ میں شہزادہ ہوگا میں نواز رسول ہوگا میں جنت کے جوانوں میں سردار ہوگا میں فادمت الزہرہ کا لخت جگر ہوگا اس سجدے کے چھوڑنے کی اجازت تو مجھے بھی نہیں آپ اور مجھے کیسے ہو سکتی ہے پڑے نہ پڑے کی خدا کی قسم آج ہم کل میں جمعہ کو کہا تھا ہم اس دین کے آگے رکاوٹ ہمیں دیکھتے نا کوئی گافر کلبوں پڑے گا کہے کہ میرا ایمان کی نظر نہیں تھا ایمان کا تعلق میرے دل سے ہے کوئی میرے ظاہری ایمان سے میری حرکت سے میرے کردار سے پر کہ یہ ہمیں دیکھ کیسے خس نہ کرے یہ کون کیا یہ تو ہم گر گئے غلط ہو گئے ہمیں گناہ سے روک تھا کہ ایمان والا کبھی گناہ کے زندگی نہیں گزاتا ہم شراب بھی پیٹے ہم بدکاری بھی کرتے ہم کیا کچھ نہیں کرتے تو کہ یہ کیسے رہو گئے ادھر قیام کے دن نبی اباب صلی اللہ علیہ مجھے کھڑا گر گئے تجھے پتا ہے تجھے دیکھ کہ کتنے ایمان والے غلط راپے گئے تجھے دیکھ کہ کتنے کافر ایمان سے رکھے تیرے کردار کو دیکھ کر وہ لوگ سمجھتے ایمان والے ایسے ہوتے ایمان والے اس دولت کی قدر کرو ہمارے یہ وجود کے لباس پٹے ہو نا یجی خالی خدا کی قسم کوئی فرمان ہمارے دن بادشاہ ہیں اللہ نے اپنے حبیب کی محبت دلوں میں رکھی ہے اللہ نے اپنی محبت عطا کی ہے اللہ میں سینے میں ایمان کی دولت دی ہے ہمارے پاس کیا نہیں ہے اللہ نے دی دی یہ سب دی دی آئے یہ سب کچھ عالی چیز اللہ نے دی ہے پھر ان کی نقدری ہم کرتے ہیں یا نقدری ہوتی ہے اس پہ عمل نہ کرو اس کو چھوڑ دو اور اگر یہ اس بخل میں مائے مہین بیٹھیوں کو بھی اور ان کے نقش قدم پر کیسے حیاء گفہ کر کیسے شکر والی زندگی آج مائے بینے پر کیا کرتے ان کی زندگی کدھر گذرتی ہے ظاہری بنا سگار پر زندگی گذرتی ہے کپڑوں پر زندگی گذر گی زبراد کے چبروں میں زندگی گذر جاتی ہے بنا سگار میں زندگی گذر جاتی ہے گھروں کے سجاور دونے میں زندگی گذرتی ہے اور ایمان والی اپنی شہزادی کے نقش قدم پر چلو میرے نبی پاک شہزادی کی رقصتی ہوگی نا رقصتی کیا اور کو شوق نہیں تھا آلہ نیچے رہو یہ دنیا کی ہر ورد کی خواہش ہوگی تو نبی پاک نہیں کہ اگر آبی ٹی ہم اس دنیا کی ریت رہی آئے ہم تو جہاں کے مساف پہ تھا تو جب رقصتی بھی ہوئی تھا تو اللہ سے میرے پہ پہ ارز کر سکتے تھے اللہ میری بیٹی کے لیے کل چیز اور کل ساز سوار اور خدا کی کر سکتے سکتے تھے جنرل سے بھی آ سکتے سکتے لیکن کیسے رکھ سکتے یا ایک چار پائی تھے ایک پشکی جا دی اور ایک جو تلائی دی اپنی تلائی جیسے ہم تلائی سمجھتے ہو کہ شاید یہ روئی کی تھی یہ نرام ایس میری تو ان کا جیز میرا ایمان ہے کہ اگر نبی پاکر سکتے کہ اللہ میری بیٹی کا جیز تو اللہ جندت سے بھی رہا تھا لیکن نہیں مانگا کیا کہا بیٹی ہم ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہم باری منزلیں آخر رکھتے دنیا غربت میں ہو یہ گزر جاتی تو آج میں اپنے ماں پینوں میں دن بر کتلا کام کرتی ہے تھکتے اپنے گھروں میں یہ گھر رہ جاتے یہ جوان جس کے سال سواب کیلئے بیٹھے کہاں گیا اس کا گھر موجود اس کی چار پائی موجود اس کی کتری چیزیں آج گھر میں ہیں یارو جب یہ نہیں رہا ہم تو سارے اس سے بڑے بیٹھے تو ہم کیا سمجھ پڑھ جائیں کہ ہم نے نہیں بن ہماری ایمان والے کی زندگی یہ نہیں ہمیں کہا تھا یہ تو صرف جان کی تیاری ہے ہماری منزل آخر ہم نے اسے پہلے ساری صلیت ادھر ہی لگا دی گربار کے لیے سجن سجانے کے لیے اپنی کھیتی باری کے لیے یہ جوانی اللہ کے لیے دیل کے لیے کم لگے گی آج تک اگر ہم سے بھی سوال کرے کہ تو نے کتنے من کھایا ہے کتنے ٹن پیا ہے کتنے کچھ اللہ کی نمتیں عبادت کتنی کی ہے کتنے سجدے کی کتنے اس کے راتوں کو جانگا ہے کتنا تھکا ہے کچھ نہیں ہے پچھلے آخری الفاظ میرے کہ کھا کے باق کرتا جو نماز بھی پڑتا وہ کمی کر میں خدا آسل نہیں کرتا اور جس گھر میں اللہ رسول کی مات ہو جس گھر میں اللہ رسول کا دیم نہ ہو بس میں آپ فرور سجاؤ آپ آلہ سے آلہ اس میں ساز و سوا دنیا کا رکھو وہ گھر بیران ہوتا ہے وہ گھر بیران ہوتا ہے اس گھر میں کبھی راحت و سکون نہیں ہوتا آبر بگیا سمجھ نہیں تو سکون نہ سوفے رکھنے سے ہوتا ہے بڑھ رکھنے سے ہوتا ہے فانوس لگانے سے ہوتا ہے ٹائنے لگانے سے ہوتا ہے وہ گھر خالی ہوتا ہے وہ گھر بیران ہوتا ہے اس میں تاریخی ہوتی ہے اپنے گھروں کو منور کسی آپ کا گھر بھی کچھ ٹوک بھی ہوئی گا آنے والا جب آپ کے گھر داخل ہوگا وہ کہے گا کہ کتنا دورانی اس سکون نہ دائے گئے کس میں جہاں میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دین و سنت ہو جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو ایک محمدی اس کے گھر میں کوئی قرآن نہ پڑھ ہے ایک محمدی جس کے پغیر نے بیراج کی رات ہو نماز کا تحفہ لگے ایک کچھ ہوئے تھے اور صاحب کو کہا آج اپنی امت کے میں ایک اللہ سے تحفہ لے کے آیا ہو اس دوگے کو چھوڑ کے کوئی ایسے میرے ایمان والے ہوتے ہفتہ گزر جلتا مہینہ گزر جل نماز نہیں چھوڑ ایمان والا یہ تقریر کے گر سے ٹوٹے پوٹے مہینہ شیٹ کے الفاظ بھی ہیں لیکن محبتوں سے کہو اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑ کھیتی باڑی ہوتی ہے رہ جاتی ہے آدھی تو فات جلتے ہیں اس نماز کو نہیں چھوڑ اور اپنے کنبر کے سنت کو کبھی نہیں چھوڑ چاہے اس کے لیے بڑی 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 قربانی مسال اگر کھل چلتا تو چل جائے میرے ایک رشتہ دار ہے اس کے دار ہے اس کو ایک آدمی نے کہا تجھے جاپان بجتا ہوں بہت بڑا شخص تو بئیر آئی تے مختلف جائے لیکن ایک شخص ہے کہ آلکہ اس کے دار چھوٹی چھوٹی تھی اس کو کہا بڑی آلہ تنخواہ تو اتنا کچھ تو یہ کچھ تو بس یہ تو داری صاف کر دینا تو اندھر میں تجھے بیج دیتا ان کو ضرورت ہے قربان اس کے اس جملے میں قربان ہے اس نے کہا آلی ان کی کیا شرط ہے داری اس شرط کی داری نہیں نہیں چاہتی اس نے کہا وہ فائن سٹار آئی سوال سٹار آئی کروڑ روپے تنخواہ دیتا یا ارہ روپے دیتا اس نے کہا بھروپت سے بر سکتا ہو اگر میرے حالات ایسے بھی ہو جائیں وہ غریب ہو جاؤ میرے اولاد مکھ سے برنے لگے تو اس انہوں نے جو اپنے بغبر کی سنت کے ایک بال پر یک کروڑو کل یاد مار دھوک 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 اب یہ سنت ہے نہیں اپنے بغبر کی مار زمانے کے لئے اس سے لیدہ رکھ لوگ کیا کرتے ماری سنت ہے آپ تو بی بینتے ہیں کوئی بڑھا لگتے ہیں تاڑی رکھے بڑھا لگتے ہیں جس کے لئے رکھی ہے اسے پسند ہے میرے لئے اتنا کافی ہے کہ سر پہ دستار یا ٹوپ رکھتا ہوں کوئی پوچھے مجھے نہیں اچھی لگتی تجھے اچھی لگے نہ لگے تیرے کی تھوڑی رکھی ہے جس کے لئے رکھی ہے اسے اچھے لگتے ہیں ایک صحابی نے داڑی رکھی اس کا ایک بان تھا صحابہ مزاق بھی کہتے ہیں بس لگا بے شک ہنسو یا رو ایک ہے کوئی بات نہیں لیکن سنت تو آدھا ہے نا میرے چیرے پر سنت تو ہے اس لئے کہوں گا کہ کوئی سنت اپل نبی پاک سے عشق محبت کی بات ہے ہر وہ کام کرتے جاؤ جس کی نسبت نبی پاک سے ہو نا اگر دے جاؤ بس یہ دیوان کی ہے اس گھر میں سمور ہو اس پدن میں جو صندت والا پدن ہوتا ہے خدا کی قصہ یہ میرے پگڑی پہنی ہے میں پہنی کیا سمجھتا ہو اگر یہ پگڑی میرے سر سے ہٹا دو اس پگڑی کے مغیر میرے موجود میں کچھ نہیں اس ساری شاہر اس سے زمانے میں بھی دیتی اور میں کہتا ہوں اگر زمانے میں نہیں بھی دی ہم نے اللہ اور رسول کے ہاں عزت چاہتے ہیں ان کے ہاں عزت ہے ان کے ہاں مقاو وہ کہے آئی اس شخص بیر عاشق ہے زمانے سے ٹکراتا تھا زمانہ اس میں ہستہ روتا تھا لوگ اس کو باتیں کرتے تھے تانے دیتے تھے اس نے غم میں خوشی میں فقر میں عمیری میں بیماری میں سے ہنو کبھی میری سنت کو نہیں چھوڑا اس شخص میں میرے پغمبر استقبال کرے گئے اس شخص کا مدانِ مشہر میں اسے تلاش کرے گئے اللہ یہ وہ شخص ہے حالات کچھ بھی آئیسے کبھی میری سنت کو نہیں چھوڑا چھوڑ دیتا ہے اس سے تو گناہ ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں کرتا تھا تو زمانے سے نلتا تھا لوگوں سے نلتا تھا اس دین سے ماں بڑتا تھا اس دین پہ عمل کرو یہ کائلات کا خزانہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ تجھے یہ اچھا نہیں لکھتا تو چلتے رہے گئے جو طالب بن مسکول کا ٹڈڈی مارتا اور روز اس کو قدر رو خارج کر دیتے پہول خراب کرتا ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں تجھے ہمارا دین اچھا نہیں لکھتا لہٰذا ایمان کی دولت اگر سینوں سے نکل گئی تو خودیوں نقصان ہو جائے یہ دین سے باب مت کرو جو کچھ کہا سنا بات لبی ہو گئی گربی ہے لبی بات کی بادرت چاہتا ہوں بری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے گبر وردگار میرے آنے سے پہلے یادنات رسول مرمول صلی اللہ علیہ وسلم پڑی گئی یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوئی حبد ماری تنہ نات رسول فکمول پڑی گئی اللہ اس سب کے توفیر جس جوان کے لئے آجئے میں فرق سجیر بارک اس کی قابل مقبل پقشش فرماتے اللہ اس کو جنت الفردون صدا فرماؤ آپ تمام کانا اپنی بارک آوے قبول فرمائیں باکر و تعالیٰ الحمدللہ رفت دارے پروردگار اس مبارک محفر کو اپنی بارک آیانی میں قبول فرماؤ پروردگار اس میں جتنی بھی کر کے باتی ہوئی اللہ سوری شنائی گئی اللہ ان سب کو اس پر عمل پر آونے کی توفیق ادا فرماؤ اللہ اس کے آغاز میں قرآن مجید فرقان حمید سے اس کی تلاوت کی گئی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم و حدیت تک توفہ تک پیش کی گئی اللہ ان سب کو اپنی بارک آوے قبول فرماؤ اللہ ان آیانت وینات کی لاج رکھتے ہوئے اللہ جو آپ کے قلعوں کے ایک ایک لفظ میں آئے اس جہان سے زیادہ وزنی ہے ایک ایک لفظ شفاہ کا سمندر رحمت و برکتوں کا سمندر ہے اللہ اس کے لاج رکھتے ہوئے جتنے بھی علیہ امان اس دنیا سے رقصت ہوئے اللہ متباہ کی کامل مکمل بحسش فرماؤں پروردگار کو سفت جسے لاخرینبہ پٹے جہاندرام کے جتنے بھی کبھنستانوں میں لوکت پھونے اللہ امتہاں کی کامل مکمل بحسش فرماؤں اللہ ام تباہ کی کاری امتہاں کی کامل مکمل بحسش فرماؤں اللہ جس جوان کی موت میں صحیح ہے اللہ یہ جوانی کے عالم میں اللہ یہ دنیا چھوڑ کے پیغام دیکھے گیا کہ میری خیل میں قدرین قدرت تھے اللہ میری دنیا کے حسی پشی اٹھتے دیتے اور ایک پیغام دیکھے دنیا چھوڑ کے گیا کہ لوگوں جس طرح میں اپنا گھر کروں ہبار میرا پرچانے والے محبت کرنے والے ان کے ہوتے میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں رہنے والوں آپ نے بھی ایک دنیا کو چھوڑتا ہے پروردگار یہ جوان اپنی جوانی میں اللہ آپ کی طرف آیا ہے اللہ سنا ہے نہیں بچہ تھا اللہ بھی دار تھا سچا تھا اللہ میں سمجھتا ہوں اس کے پاس کوئی عمل بھی نہ ہو اللہ جو سینے میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے آپ کے پاس آیا اللہ جس کے سینے میں اللہ ایمان کی دولت ہے اللہ جس کے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اللہ جس کے سینے میں آپ کی محبت آپ کے قرآن کے محبت آپ کے دین کی محبت ہے اللہ این محبتوں کے صدقے اس کی کامل مقبل مخشش فرما دیں پروردگار اس کے پاس اور کوئی بھی عمل نہ ہو اللہ جو نسبت ہے آپ کی لے کے آیا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محمدی گلاتے ہوئے آپ کے آیا اللہ این نسبتوں کی لائے رکھتے ہوئے اسے اپنی رضا محبت نصیب فرما اللہ اس کو اپنے قرب نصیب فرما اسے چند تنفر دو سطح فرما پروردگار اس کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما اللہ اس کی قبر کو کشات کیا نصیب فرما اللہ اس کی حد نگاد احمست نصیب فرما اللہ کل قیامت کے دن عرشِ الٰہ کو سایا نصیب فرما اللہ اززاد کو بغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھوں سے اللہ اززاد کو سر کا جام نصیب فرما اللہ بغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ شفاعتِ قبرہ نصیب فرما پروردگار گروانوں کو سب نے جمیل اطاف فرما اللہ اس کے دکھی باہ ہوگی اس کا باہ ہوگا اس کے بیت بائی ہوگی اللہ اس کے چاچتائے رشتہ دار بہو اللہ جو بھی اس کو اڑوسی پڑوسی اللہ اس کے غمبر دکھی ہے پروردگار میں سب کو سب نے جمیل اطاف فرما اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق اطاف فرما پروردگار ہم سب کو خن مرہوبین کیلئے اللہ توبہ استغفار کی توفیق اطاف فرما انہیں اپنی دعام میں یاد رکھنا کی توفیق اطاف فرما پروردگار ہمیں بھی قبروحشر کی تیاری کی توفیق اطاف فرما اللہ آج ہم ایسے زندہ کی گزارتے ہیں اللہ جیسے ہم نے اس دنیا پر چھوٹنا نہیں جیسے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا اللہ آج ہمارے دنوں میں اللہ ان دنیا کی محبت ہے اللہ ان دھروں کی محبت سرائیت کر گئی اللہ یہ دنیا کی محبت ہمارے دنوں میں رچ بس گئی ہے اللہ ان دنوں سے ان دنیا کی محبتوں پر نکال کر اللہ آخرت کی محبتیں نصیب فرما اللہ آخرت کی فکریں نصیب فرما اللہ جس طرح ہم میں سے ہرے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس دنیا میں کرو اللہ اس سے کہیں زیادہ اللہ جنت والے آخرت کے گھر کی تیاری کی توفیق اطاف فرما پروردگار ہم آئے تھے آخرت کے جہاں کی تیاری کے لیے ہم دنیا کے ہوکے رہ گئے پروردگار اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں اب نے جو زندے بھی گزاری ہے اللہ اس دنیا کے نظر کر بٹھے اللہ ہزاروں دن ہزاروں شامیں اللہ دنیا دنیا کر کے گزر گئی اللہ گناہ کرتے رہے کبھی خیال نہ آیا کس لی آیا کس نے بیجا کیوں بیجا اللہ آپ کے حقوق کو توڑتے رہے بغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن شریعت کو چھوڑتے رہے لیکن اللہ آج ہم سب زندگی پھر گناہ سے دوبہ کرتے ہیں اللہ ہم سب کی دوبہ کو قبول فرما اللہ ہم اللہ گناہ گار پتکار ہیں یہ بولنے والی زبان بھی گناہ سے علود اللہ یہ اٹھے وحاد بھی گناہ سے علود ہیں ہماری وجود کا ایک 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 گناہ سے علود سہی لیکن اللہ برحمن ہے آپ رحیمِ قریبے آپ ودود ہیں آپ ستار ہیں آپ کو اپنے گناہ گاروں سے بھی محبت ہے اللہ اس محبت کے صدقے اللہ ہم سب کے گناہوں کی قابل مکمل بخشش فرما اللہ آئندہ زندگی میں ہم سب کو گناہ سے بچنا نصیب فرما پروردگار آپ تو جانوروں سے بھی کر گئے تھے اللہ ہم نے کئی بار دنیا کے جانوروں کو دیکھا اللہ دنیا کے کتوں کو دیکھا اپنے مالک کے اشاروں پر چلتے ہوئے اللہ جو مالک صرفت کی غزا کو اللہ غزا دیتا اللہ کھولتا بانتا ہے لیکن اللہ دنیا کے جانور بھی اپنے مالک کو جان دے دیتے اللہ قربان ہو جاتے مالک کی پہچان رکھتے اللہ اس کے آگے گردر جھکا دیتے ہم اشرف المخلوقات ہو کر اللہ آپ کے بندے ہو کر اللہ آپ کی حبیب کے امتی ہو کر اور اس پغبر کے چانے والوں میں سے ہو کر اللہ جو رحمت اللہ نبی تھے جو اپنے ایمان والوں سے محبت کرتے تھے جنہوں نے راتوں گوٹ کر اپنے ایمان والوں کو دعائی کی ہے اللہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر صبح و شام اللہ اس ایمان والوں کے لئے دعاوں کو مصروف ہو کے گزاری ہے اللہ آپ اپنے پغبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا بیٹھے تھے لیکن اللہ آجہ سے ہر قناہ سے توبہ کرتے ہیں مالک ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ ہماری زندگیوں کو درست فرما سرات مستقیب پر چلنے کی توفیق ادا فرما اللہ زنانت کو بڑائی کے راؤں سے اٹھا کر سرات مستقیب والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما ہمارے وجود کے ایک 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 عذا کو اپنی عبادت کے لئے قبول فرما ہماری پرشانیوں کو اپنے سجدوں کے لئے ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کے لئے ہمارے دلوں کو اپنی جاد کے لئے قبول فرما پروردگار ہماری اولادے ہوں ہمارے کروانے ہوں ہمارے جانبالوں اللہ سب کو اپنے دید کے لئے قبول فرما پروردگار اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما اپنے زاخرین میں اپنے شاکرین میں اپنے سابرین میں اپنے عبادت گزاروں میں ہمارا شمار فرما اللہ برور سے اور برائی سے بچنے کی توفیق ادا فرما پروردگار اس بحفل میں جو دور دناز سے آئے اللہ میرے جوان بھی مزرگ بھی اللہ بچے بھی آئے میری بائے میں نے میٹیوں میں آئی ہے مالک سب کا اناحری بارکاہ میں قبول فرما اللہ سب دو دنیا آخرت کی بہنائیہ نصیب فرما اللہ ان میں کوئی بھی دکھی بٹا ہو اللہ پریشان بٹا ہو اللہ زندگی کے دشواری ہو نہ ہو اللہ آپ علیم میں ذات صدور ہے مرے بائے میں و بیٹوں کی زندگی میں کوئی مق دکھ ہو اللہ میرے حاضرین میں سے کوئی دکھی بٹا ہو اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے سب کے غموں کو دور فرما دے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ کوئی غربت کمارا کوئی دکھوں کمارا کوئی جگڑوں فطروں کمارا اللہ کوئی بیماریوں کمارا بیٹھا ہے اللہ ہزاروں لوگ مدائر حسنے کل کلاتے لیکن اللہ ان کے سیروں میں گم ہوتے ہیں ان کے سیروں میں دکھ ہوتے ہیں اللہ ہم نہیں جاک سکتے وہ آپ کے ذات جاتی ہے کون کتنا دکھی ہے کون کس دکھ کمارا ہے اللہ یہ راتوں کے لاج رکھتے ہوئے اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کے غموں کو دور فرما اللہ سب کے رکاوٹوں کو دور فرما اللہ سب کو دنیا آخرت کی بہلائیاں نصیب فرما اللہ ویری ماہو مہروم بیٹھیوں کو بھی شاد و آباد زندگی نصیب فرما اللہ اس مبارک محفر کی لاج رکھتے ہوئے کسی مسلمان کی بیٹھی اللہ کسی گھر میں دکھی ہو اللہ اس کو سفوالی زندگی نصیب فرما اللہ کہیں بھی کسی مسلمان کے گھر میں اللہ جوان بیٹی ہے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کے مناسب رشتوں کا اتضام فرما اللہ ان سب کو شاد و عباد زندگی نصیب فرما اور اللہ آخرت سے پہلے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی دعفیق ادا فرما اللہ باق ہماری دعوان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ پھر دعا کرتا ہوں جس دعا جوان کے لیے ہم سارے یہاں جمع ہیں پروردگار ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لاج رکھتے ہوئے اللہ اس کی قابل مکمل بخشش فرما دے سب ان کو جنت الفردہ ستا فرما اللہ اس کے لازمان اس کے چانے والے دکھی دلوں یہاں بیٹے ہیں اللہ جن کے دلوں میں اس کا غم ہے اس کا بائی ہو اس کا باپ اس کے ماں اس کے چانے والے اللہ ان دل دکھی دلوں کے لاج رکھتے ہوئے اللہ ان محفر میں بیٹے ہوئے سفید رش اللہ سفید بالو والو کی اللہ اس بزرگی کی لاج رکھتے ہوئے اللہ پاک دامت بچے بیٹے ان کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کاری قرآن و فازی قرآن بٹے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے دیگر میرے وصلبان غنی و سخی بٹے لیک تحجد گزار بٹے اللہ یہ سفید اس کا محفت والے بیٹے ہیں مالک انہوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ ہماری ساری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ جو خیر مانگی جو نہیں مانگ سکے اللہ اس سب کو وہ بھی عطا فرما سبینا و اعتانا و فرانکا ربنا و اینیک المرسید و اففاوز اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ اس سب کو initiated اپنی بارگاہ میں بارگاہ갓 اللہ اس سب کو کانات لیے موسیقی